آئیے آگے بڑھتے ہیں نمبر دو بیماریاں بیماری میں بھی آدمی ٹوٹ جاتا ہے دوائی کھا رہا ہے کھا رہا ہے کھانسی اور کبھی کڈنی کبھی پھے بھڑے کبھی دل کبھی کوئی اور بیماری ہے انسان کو اور دوائی کھاتے 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 علاج کرتے 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 انسان پریشان ہو جاتا ہے ایک دوائی دوسری بیماری پیدا کرتی بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے تو خاص کر کے بعد کی عمر میں بڑھاپے میں بڑھاپا خود ایک بیماری ہے حدیث میں اس کا کوئی علاج نہیں تو ایک انسان جب بیماریاں اس کے پیچھے آتی ہیں تو پریشان ہو جاتا ہے فکر مند ہوتا ہے غمگین ہوتا ہے غصہ ہوتا ہے کبھی کبھی اللہ سے بھی ناراض ہوتا ہے ایسے حالات انسان کے سکون کو خراب کرتے ہیں نہ صرف انسان بلکہ اس سے جڑے ہوئے جتنے لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی سکون خراب ہوتا ہے بیٹے بہو بیٹیاں بازوں میں بیٹے ہیں دوہ خانے میں جانا آنا کون کب رکے رہات میں دین میں ڈاکٹر سے کون بات کرے پیسو کا انتظام سارا کچھ کرنا پڑتا ہے تو پوری فیملی ڈسٹرپ ہوتی ہے ایسے وقت میں کیا کیا جائے اس سے کیسے ڈیل کریں نمبر ایک یہ بات یاد رکھیں کہ مصیبتیں مغفرت کا ذریعہ ہیں جسم میں سر میں ہاتھ میں پاؤں میں آنکھ میں پیٹ میں جہاں بھی کوئی تکلیف اللہ ڈالتا ہے مومن کے گناہ اس سے جھڑتے ہیں اس گناہوں کے جھڑنے کو اگر یاد رکھے تو انسان کے لیے مصیبت برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما یصیب المسلم ما یصیب المسلم من نسب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذن ولا غم حتى الشوکت يشاکها الا کفر اللہ بها من خطایا کسی مسلمان کو جو بھی مصیبت پیش آتی ہے چاہے تھکن ہو یا کوئی فکر لاہق ہو کوئی پریشانی اس سے چمٹی ہو ولا هم من کوئی فکر ہو ولا حزن کوئی غم ہو ولا اذن یا کوئی تقلیف ہو یا کوئی غم ہو حزن حال کی اس کو کہتے ہیں غم ماضی کی اس کو کہتے ہیں تو ایک آدمی چاہے ماضی کا غم ہو یا حال کا غم ہو یا اسی طرح سے کوئی فکر ہو یا کوئی پریشانی ہو کوئی مصیبت ہو کوئی تھکن کیوں نہ ہو نسب تھکن کو کہتے ہیں تو جب بھی یہ حالتیں پیش آتی ہیں یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی اس کو اگر چھپتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے حَدْتَ شَوْكَتِ يُشَاكُهَا ایک کانٹا بھی مسلمان کو چھپتا ہے پاہوں میں تو اللہ تعالیٰ اس کانٹے کے ذریعے اس تکلیف کے ذریعے اس کے گناہوں کو ماف کر دیتا ہے اگر آدمی جو بھی تکلیفی اس پر آ رہی ہے بخار آیا ہاں زکام ہے سردرد ہے پیٹ درد ہے کوئی بھی تکلیف ہے آدمی سوچے اس کے بدلے اللہ نے معلوم نہیں کتنے گناہ میرے معاف کر دی ہے اگر ایسا سوچتا ہے یا کوئی بڑی بیماری ہے مسلسل ہر دن پریشان ہے ہر دن اس کے گناہ معاف ہو رہے ہیں ایک کانٹا چوبنے پر اللہ اگر مغفرت کرے تو بڑی بیماریوں پر کتنی مغفرت اللہ کی طرف سے ہوگی ہے تو اس کے دل میں بات ہی رہے کہ ایسے بھی جانا تھا لیکن اللہ دنیا میں جانے سے پہلے ہم کو پاک کر رہا ہے ہم کو گندگی سے دیکھیں گناہوں کی گندگی سے اللہ پاک کر رہا ہے دنیا کی تکلیف چھوٹی جہنم کی تکلیف بڑی یہاں سے پاک ہو جائے گا جہنم سے محفوظ تو یہ اگر سوچتا ہے تو اس کیلئے تکلیف حلقی ہو جاتی ہے اس حدیث کو امام البخاری مسلم نے روایت کیا اسی طرح سے بیماری میں آدمی سوچے کہ اللہ تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تب اس پر پریشانی ڈالتا ہے تو یہ چیز اس کے دل میں اللہ کی محبت اور بڑھائے گی اللہ سے قرب پیدا کرے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ عِظَمَ الْجَزَائِ مَعِظَمِ الْبَلَى بڑی جزاں بڑی بلا کے ساتھ ہوتی ہے بڑا بدلہ انعام بڑی مصیبت کے ساتھ ہوتی ہے یہ اتنی بڑی مصیبت اتنی بڑا انعام آخرت میں دے گا وَإِنَّ اللَّهَ اِذَا أَحَبَّ قَوْمًا اِبْتَلَاهُمْ اللہ تعالی جب کسی سے محبت کرتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا کرتا ہے فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَمَنْ سَخِتَ فَلَهُ السُخْط تو جو اللہ سے راضی رہے اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے اور جو اللہ سے ناراض ہو جائیں اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے اس حدیث کو امام ترمیدی بن ماجہ نے روایت کیا ہے اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی انسان پر مصیبتوں کا آنا کبھی اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اس سے بہت محبت کرتا ہے عجیب ہم تو جس سے محبت کرتے ہیں اس کو تکلیف سے بچاتے ہیں تو اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے اس کو تکلیف میں ڈالتا ہے ایسا کیوں یہ سوال اس آدمی کے ذہن میں پیدا ہوگا جس کے سامنے صرف دنیا کی تکلیف ہے جس کے سامنے آخرت کی بھی تکلیف ہو تو یہ دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جھٹک پٹک کے یہاں صاف کرتا ہے اور آخرت میں جب جائے گا تو کوئی گناہ نہیں ہوگا بڑی تکلیف سے بچ جائے گا جہنم سے تو دنیا میں اللہ رب العالمین ایک نیک بندے پر بھی تکلیفیں ڈالتا ہے جس سے اس کو محبت ہوتی اس پر تکلیف ڈالتا ہے کیوں تاکہ یہ ہمیشہ اللہ سے جڑا رہے اچھے حالات آتے تو کتنا یاد رکھتا اللہ کو برے حالات آتے تو اے اللہ اس کے بعد کبھی نہیں کروں گا یہ چھوڑ دوں گا سگرٹ چھوڑ دوں گا اللہ فلمیں دیکھنا چھوڑ دوں گا پھلا چیز نہیں کروں گا لڑکیوں کو نہیں چھیڑوں گا فیس بک ڈیلیٹ کر دوں گا اللہ آدمی جب مصیبت میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے مانگتا ہے تو جب ایک انسان پریشان ہوتا ہے تو وہ اللہ سے جڑا رہتا ہے لیکن جب مصیبت ٹل جاتی ہے اللہ سے دور ہو جاتا ہے مگن ہو جاتا اپنی دنیا میں اللہ سے جڑا رہنا اچھا رہتا ہے اس کے لئے اسی طرح سے ایک اچھا انسان جب مصیبت اس پر آتی ہے اور مصیبت میں بھی وہ دین پر جمع رہتا ہے اللہ تعالیٰ کو چھوڑتا نہیں ہے وہ دوسروں کے لئے آئیڈیل بن جاتا ہے دوسروں کے لئے نمونہ بنتا ہے کہ دیکھو وہ بھی انسان ہیں اس پر بھی تکلیفیں آئیں لیکن کتنا جمع ہو تو دوسرے لوگوں کے لئے آسانی ہو جاتی ہے اس کو دیکھ کر دین پر جمنے میں اور ان سب کا ثواب اس کو ملتا ہے تو یہ بھلائی ہے کہ ایک نیک بندے کو اللہ تکلیف میں ڈالتا ہے وہ دوسروں کا بھی ثواب لے لیتا ہے اپنا بھی ثواب لیتا ہے اللہ سے بھی جڑتا ہے آخرت میں گناہ معاف آخرت میں جنت کے مراتب اس کو ملتے ہیں یہ ساری نعمتیں اس کو نصیب ہوتی ہیں تو یہ بھی سوچیں کہ کچھ بھلائی ہوگی اللہ کی محبتیں کہ اللہ نے مجھ کو چنا تو آدمی اس پر اللہ سے راضی رہے ناراض نہ ہو اور آسان ہو جاتا ہے ایک انسان کے لیے مصیبت برداشت کرنا دنیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنوں کے لیے کتنی انکنوینینس برداشت کر لیتے ہیں کوئی پہچانوالا رشتہ دار مل گیا بزرگ ہیں گاڑی ہیں ٹرین ہیں بس ہیں آپ بیٹھو سیٹ پہ اس کے لیے خیالی کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے تکلیف برداشت کر رہا کیوں اس کی محبت کی وجہ سے کہ بھئی اپنے ہیں یہ ان کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی ان کے لیے نہیں بڑھوں گا ناراض ہو جائیں گی بزرگ کتنا بے حیاء لڑکا ہے جوان ہو کے کھڑا نہیں ہوا اور میں بڑا رہے بس میں کھڑا رہا ان کی محبت کی وجہ سے وہ اس کے لیے تکلیف اٹھاتا ہے اللہ کی محبت میں نہیں اٹھا سکتا کہ میرا رب ہے اللہ تو جو چاہے کر میں راضی ہوں تجھ سے ناراض نہیں ہوں تکلیف تو تکلیف تو میرا مالک ہے یہ آسان ہو جاتا ہے جب اس طرح سے آدمی سوچتا ہے